آپ سب کا دنواد جو آپ سارے ساڑھے بلان دیتے آئے ہو اور آئی دے جس واسطے سے تو انکال کیتی ہے وہ ایک بہت سینسٹیف ساڑھے سکھ قوم لائی ترم لائی بہت بڑھا مددہ ہے مددہ اس طرح کیونکہ 1956 دے وچ ایک ایکٹ بنیا جدہ ہے دین ساڑھیاں کمیٹیاں چل دیا نے چاہے شرومنی کمیٹی ہے حجور صاحب دی کمیٹی ہے پٹنا دی کمیٹی ہے اور دلی دی ہے آج حالات اے ہو گئے ہیں کہ سانو اپنی کمیٹی چلان واسطے بھی سانو اکتیار نہیں مل رہے حجور صاحب بورڈ دا لیٹس دیکھ بڑا وڈا کام چال رہے ہیں او دے بچ ستارہ میمبرز دا بورڈ ہوندہ ہیں اور او دے اس الیکٹیڈ میمبرز آن دے نے ایک کچھ سالہ تو سرکار جیڑا اپنا بندہ پیج رہی ہے او دے الیکٹیڈ میمبرز دی کوئی توجہ نہیں دین دی سکھاں دی کوئی گھال نہیں او دا ہوندہ دارن دیکھو جیڑا بھی اگر آج او دے سکھ پیج رہے ہیں اگر کال انو کسی گیر سکھ نو بھی پیج دین گے جنہوں ترم دی جانکاری نہیں ہے جنہوں سکھی دی نالج نہیں ہے او ساڑے دے کی او دا منیجمنٹ چلائے گا ایدہ او دارن اے ہوئے کی پچھلے تائم دے ہوتے او دے آج جیڑا پردان بنے ہو اس تو پہلا اکتارہ سنگھ ایم ایل اے نو بنایا جیڑے بی جے پی دیسان ساڑے ترم دے ویچ مولیاں بنیاں تاگے بننے ٹوٹلی ورجت ہے گیا نے اسی اس چیز نو نہیں کر دے اور او اتھے بن کے خود تو دا منیجمنٹ کر رہے ہیں ساڑے تو اس تو ہور اسی دے گلام والی حالاتیں چاہ گئے ہیں اسی لوگی ہوئی قوم ہے گیا جیڑی ازادی دی لڑ دے اور آج سانوی گلام بنا دیتا جاندہ ساڑے ترم دے ایون پچھلے دنا دے ویچ بیبا حرصیمرت اور بادل ہو رہا نے ٹوٹ کر کے سرکار نو کیا سیگا بھی اے ترم دے جیڑی اے گورنمنٹ اپنی دخل اندازی نہ کرے جیدے جواب دے ویچ او تھو دے مہراج دے سی ایم نے اے کیا سیگا کی اسی ہے دے ویچ کوئی دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں سب ریومر ہے گا لیکن او دے باب جود بھی تسی دیکھو دو دن پہلے او تھو دی سرکار نے بقاعدہ پولیس فورس لگا کے اور اتھے میٹنگ کیتی ہے کبجہ کیتا ہے اور بڑی حرانی دے گال اور بڑی نموشی ہو رہی ہے کہ او دے ویچ ساڑی شرومنی کمیٹی دے وی میمبر پردان ایون او دے شمولیت کار رہے نے میں سمجھ داما کہ آج اکالی دال نو جڑی کی انیس سو جو دو ہون دی چاہیے ہو انگریزہ تو اسی لڑ لڑکے چابیاں لیں اپنے گھر تاماد یہاں سیوہ سنبال لیں آج او اکالی دال دے ہی نمائندے جڑے اس میٹنگ دے بیٹھ جاندے نے جات کی انہوں نے اسی دا بائی کارٹ کرنا چاہیے دا سیگا حالانکہ پچھلے دن ہی سرسہ ہو رہا نے کیا کہ بھئی جے اگر یہ دکھل اندازی کرنے کے ساڑے سمجھوتے ختم ہو جانگے انہوں نے گصہ اپنا پر گٹایا لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار دے اپنے صاحب نال چال رہی اور اس نے اپنا پردان پیجی دیتا ہوئے آسی کچھ نہیں کر رہے میں آج ایتھے تو سارے نو یہ کہنا چاہنا کہ سرکار نو جگائیے ساڑے تیڑے تر گرتام نے ساڑے او دے بھی دکھل اندازی باند ہوئے اور سرسے ہو رہا نو بیبا حرسیمرت اور بادل نو اور سکبیر سنگھ ہو رہا نو سٹینڈ لینا چاہیے دا ہے اکالی دلو اپنی بندی جمعہ والی نبانی چاہیے دیئے کہ اس سرکار دے نال سکتی تیزگالتے آوے اور اپنی گرتامہ دی کمیٹیاں دے بیچ سرکار دی دکھل اندازی باند کرے اور ایتھے نال تو اسی دو دن پہلے رہا بھی دیکھ لو حالانکہ اسی ٹھیک ہے سمجھو ساڑے ہندوستان اور پاکستان دے نال ساڑے سمبند کدی وگڑ دینے کدی پیانا لھون دینے لیکن انہیں قدی بھی ساڑی سکھاں دی یاترہ نو قدی نہیں روکیا ہمیشہ ویزے ایشو کر دی ہے اسی کہنے ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ سانو ویزے ایشو کر دی ہے تاں اسی جان لئی علاو کیتا جاندہ ہے سانو ویزے ایشو ہندے نے اور سانو وارٹر تو واپس پیج دیتا جاندہ ہے کہ تسی علاو نہیں ہے کہ اس ساڑی گورنمنٹ سارنل کی کر رہی ہے کی اسی ہون اپنے گروت آمہ لئی اپنے گروپرو منان واسطے بھی ہون تو اڑے گرہ منتریاں دے اتھے جا کے ہاتھ جوڑا گی کہ سانو جان دیتا جا اس دیج دے بچ ہنو ان ترمدی ازادی بھی ترمدی ازادی بھی جیندہ بھی حق نہیں ہے اس کر کے میں آپ جیتے سارے دے مادم تو ایک سرکار تک آواز پنچانا جاننا وہاں کہ سرکار سانو ساڑے ترم نو اپنے اپنے ترم بھی جیوئے اور ساڑہ سی اس ترم دے بچ فری پالن کریے اور ساڑھی ہم کمیٹیاں سکھ ہی اپنے چون کے جڑا سسٹم چون کے ہی پردان بنیے سانو سرکاراں دے پردان گی اور نمہندگیاں دے لوڈ نہیں ہیں اسی نہیں چاندے کہ ساڑے سرکار بیٹھے سرکار اپنا بندہ پیچے اور رول کرے ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے دی ساڑے بندے چونے جاندے نے سسٹم ہے گا اور اس سسٹم نصار ہی اسی اپنا پردان چونا گے اسی سرکار نو بینتی کر دے ہیں کہ بھی کرپا کرے سرکار ساڑے ساڑے تو دوریاں رکھے اور ساڑے گرتامہ اور ساڑے ریلیجن دے وچ ڈکل اندازی نہ کرے اوہ دا کم سرکار چلاندہ سرکار چلاوے اور اکالی دال جیڑا ہے گا شروع نہیں ہے اکالی دال اوہ اپنی بند دی جمعوری نباوے اوہ دی بینتی کیتی جاندی ہے انہوں اپیل کیتی جاندی ہے کہ ود تو چھتی تو چھتی اسی نو لوے اور اے ہو جی سرکار والو بنایے گے پردان سو کو اس کمیٹی دی میٹنگ آدھا بائیکارٹ کرے نہ کی اوہ دے بیچ بیٹھ کے اوہ دے سیمتی پر کرے جڑا کی پچھلے دن ہی ہویا آج اتھے مجارے ہو رہے ہیں اتھے مردہ بادے نارے لگ رہے ہیں محول جڑا اس ٹائم اوہ خراب کیتا گیا ہے اور لگ دا ہے کہ کئی جگہ تو میسیج جاندہ ہو جی میں بیجی تسی ہن جاؤ ہے تو دی تسی اے گلہ تو لگ دا ہے کہ اسی شاید دیش دا حصہ نہیں ہے جو دو اسے پھر اپنے دیش دی الگ دی گال کرنیاں تو سانو ایکسٹریم مست گیا جاندہ ہو جی اسی اے ہی بینتی کر دیاں سرکار نو کہ بھی سرکار ساڑے گرتا مات دے ہوتا ہوں دی اپنے جڑا قفزہ کرن والیاں گلہ نے اس تو گریج کرے اور دور رہوے اور سانو اپنے ازادی نہ جیندہ اور ازادی دی گل کرن دا حق دے تو سکر کچھ کہنا گویل ایسے سرکار جنہی تسی گل کر رہے ہو کمیٹیاں دی شروع نکمیٹی یا سکبیٹ بادل وہ انہ نے پائیوال لے وہ کچھے نا کچھے کی کوئی اس پر ہے کہ پائیوال لے گی جو چاند یا انہ نے رضا ماندی ہے میں ایک کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چاڑے انہ کالی دالی چاہ دو ایم پی آئے نے میہ بی بی دونوں نے ساڑے سکبیٹ سنگھ بادل اور بیبار سمرت جی جو میں میں دے ایک مزار دی بچی گال دازنا کار دے کہنے دن جی دو گڑی دو پہیاں دے نال چل دی یہ سیم ایسٹم پارٹی بھی دو نا دے سرکے چال رہی ہے اور سینٹرل دے بچ پائیوال لے اور انہوں نے ایسی کار کے کہہ رہے ہیں کہ تسی اپنی بندی جمعہ واری نباؤ تسی پہلے سکھو اور سکھاں دی نمائندگی کر دے ہو اکالی دال جیڑی ہے شروعنی اکالی دال سکھاں دی جتھے بندی ہے تے اگر تسی ساڑھی گال نہیں کر سکتے تے پھر آسی کی کرنگے بہی تو آنو اپنا فرض نبانا چاہیدہ ہے میں اپیل کر رہے ہیں تو اڈے والوں بھی میں اسی مادیم تو اپیل کر رہے ہیں اور انہوں کو جاوانگا بھی ایس بارے بھی انہوں نے چیز کرنی چاہیدی ہے سمیں سمیں تحساس ہوندہ کہ بھی شاید دیج دے بچے ازادی دے بچے قربانیاں دین دے بعد انا سات دین دے بعد بھی اسی پھر مترے ہی رہ گئے ہیں سانو اس طرح دے کیوں فیل کر آیا ہے سمیں سمیں ایسی گل کے میں کہا کہ انہوں نے اسی در ویروت کرنا چاہیدے اس تو پہلے پردان گرچرن سنگھ ٹوڑا ہو رہا تھا کردار دیکھ لو مکڑ ہوری پردان ہے انہوں نے کدی دی سرکار دے نال اس طرح بیٹھ کے کسی سرکار دے بنائے پردان انہوں نہیں دیتی اید کے پہلی واری ہویا ہے کہ وہ اس میٹنگ دے وچ گئے نے اگر تو انہوں لگ دا سی کہ سرکار ہی ادھا کاری ہے انہوں بائیکارٹ کر کے آ جن دے او بجائے اتھے جا کے سنمان بھی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اندر کھاتے کی مجبوری ہے پاہ میں مجبوری ہے نہیں میرے کھیالیں سکھی دے لے کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے اے ہی اپیل ہے گیا کہ شروع امنی اکالی تالو ردے پردان سکبیرنوں کی بھی اہدے وال تیان دے آپ نے کہا کہ یہ جو جو ہم اپنے دیش کی بات کرتے ہیں تو سرکار کے بھی ہمیں جمس کی قیسی آنسی جی نہیں دھمکی نہیں میں سرکار کی ہی باشا ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے کو یہ ازادی نہیں دیتے ہیں آپ ہمیں دباتے ہیں تو ہم کہا کہ ہمارے اگر دھرم کے ہمارے کو جینے کی ازادی نہیں ہے تو پھر ازادی کس چیز کی ہے اس دیش کو قربانیاں دینے کے لیے خود ہی اسٹری کی بکس میں لکھا ہے کہ نبی پرشنٹ سکھوں کی قربانیاں ہیں تو سیکھ تو اس لائن میں ہی نہیں ہیں سکھوں کے پاس کیا ہے ہم نے تو ابھی تاکہ اپنا دیش کبھی اٹھتی آوازیں اور دیکھا جائے تو ہندوستان ایک الگ تھا پنجاب کبھی اس کا حصہ نہیں رہا پرانی ہسٹری میں جائے یہ پنجاب اپنا الگ دیش تھا اگر ہم آج بھائیوں کی طرح ہیں تو ہمیں بھائی سمجھا جائے اس ڈنگ سے حصہ دے اور ہماری باتیں مانے نہ کہ ہمارے پر رول کرنے کی کوشش کرے ہماری سینٹیمنٹ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کوئی بھی بندہ سرکار پنجاب میں اگر سرکار آتی ہے سکھوں کی تو جا کے مندیر ہیں اس پہ ہم کمیٹیاں کریں کیوں آپ چلا سکتے ہیں بندر مسجد گردوارے سب اپنے ڈنگ سے چلا سکتے ہیں تو ہم کیوں کسی کے درم میں انٹریفیرنس کریں اگر درم کی ازادی نہیں ہے تو پھر جینے کی کس چیز کی ازادی ہے پہلی ازادی تو میں درم کی چاہیے آپ نے بتایا کہ ویزا ملینے کے بعد بھی پاکستان نہیں جانے دیا نہیں جانے دیا ایک سو پینتیس لوگوں کو ویزا دیا اور دیکھئے پاکستان ویزا دے رہی ہے ہم نے ان کی کنٹری میں جانا انہوں نے ویزا دیا اور ہماری کنٹری ہمیں روک رہی ہے بارڈر سے وہاں پہ واپس بھیج رہی ہے ایک سو پینتیس لوگوں کو کہ ابھی آپ کو پرمیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں صرف جس بے ابھی پرمیشن نہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے ہیں روک دیا اور جبکہ وہاں پہ گروہ ارجن پاشا جی کا شیدی پورا منانے کے لیے جا رہے تھے کوئی سہر سپاٹے کے لیے نہیں ہم تو اپنے جو گروہ پورا ان کے شیدی پورا وہ یا ان کے گروہ پورا وہ اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو پردان منطری نریندر موڈی جی انہوں نے بھی پاکستان سے آگے جانا ہے کوئی میٹنگ ہے تو ایر کا جو میٹر آتا ہے کہ ایر اوپر سے نکل کے جانے کے لیے تو گورنمنٹ میں نریندر موڈی جی پردان منطری نے بھی پاکستان کو بولا کہ ہمارے کو اپنے اوپر سے نکلنے کا پرمیشن دی جائے تو پاکستان نے اس کو ویلکم کر دیا کہ ہاں آپ اوپر کے نکل سکتے ہو اگر آپ اپنی ساری اجازیوں کو لیے پاکستان سے بھی اس معامل میں بات کر سکتے ہو اور ہمارے کو ہر معاملے میں دبانے پر لگ رہے ہو چار دن پہلے پرس ہو گئے ہرمی کمیٹیوں میں راجتی کا حضرت نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہاں پر تو بھی میں نے بولا ہے کہ بھی جو گردوارہ کمیٹی میں یا گروہ گروں کی سیوہ کرنا چاہتا ہے اس کو کانسلر ایم ایل ایم پی بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی الیکشن لڑا اس کو بھی اس میں ازازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر جب ہم ایم ایل ایم پی لڑتے ہیں تو ہمیں ہر دھرموں کا خیال رکھنا پڑتا ہوں ان کا صدکار کرنا پڑتا ہوں ان کے بیچ میں جا کے ہون میں بھی بیٹھنا پڑے گا کہیں پہ جا کے مسجد میں چادر چڑھانی پڑے گی اگر کوئی دھارمک سیوہ کرتا ہے تو ہمارے میں یہ چیزیں پروہیبیٹیٹ ہیں ہم عزت کرتے ہیں سب دھرموں کی لیکن ہم خود مولیاں ڈالیں اور ہون کریں یہ نہیں ہے نہیں یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں انہوں نے یہ کہا ہم تو سرکار چلا رہے ہیں ہمیں سب کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ اپنے پارٹ پر ٹھیک ہیں لیکن جب ہم ایس جی پی سی کے پردان ایسے شمولیت کریں گے کسی چیز میں وہ برداشتیں کابل ہوتی ہیں اجازت دینا ایک الگ بات ہے آج جو دیکھیں ایک بورڈ ہے جو انیس سو چپن کا بنا ہوا ہے ہم نے ایک سامہ تھا جب اس پر محنت کبزہ کرتے تھے منتوں کے پہلے انگریزوں نے کی ہم نے کتنی لڑائی لڑکے انگریزوں سے چابی علی چابیوں کو مورچہ اس میں مشہور ہے پھر انیس سو چپن میں جا کے یہ ایکٹ بن جاتا ہے کہ آپ اپنے گردوارہ کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں الیکٹیڈ ہوں گے نومینیٹیڈ ہوں گے جب یہ سارا پروسیزر ہے تو اب سرکار اس چیز کو ایک دم سائٹ پہ کر کے اپنے ہی نوم بندوں کی کمیٹی بنا کے بھی دے گی اپنے مرجی سے جس کا نام چاہے ڈال دے گی چاہے ان کا کیا کریکٹر ہے کیسے ہیں صرف وہ امیر زادے ہیں ان کا بس کوئی الیکشن لڑنے والا بندہ نہیں آ رہا اس میں کوئی سیوا کرنے والا نہیں صرف ان کو فیم چاہیے اور آگے وہ اس میں کمیٹی میں بٹھا رہی ہے سرکار بادہ سرکار راج کرتی رہی ہے لیکن شرومنی کمیٹی پہ ان کی پارٹی کے نبیندے چنکر آیا ان کا سیدھا نہیں تھا گرچران سنگھ توڑا صاحب نے ہمیشہ شرومنی کمیٹی پہ پردانگی کی ہے اتخت اجور صاحب پہ بھی کی ہے انہوں نے کبھی ایم پی ایم میلے نہیں لڑا افتار سنگھ مکڑ نے بھی نہیں کبھی لڑا گوبین سنگھ لونگو باز جو اب کے پردان ہے وہ بھی نہیں ہے صرف اس میں یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے پردان اگر سرکار نے کوئی بھی بنایا ہے تو ان کو اس میٹنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا اس میٹنگ میں جا کے کہیں نہ کہیں یہ ایک سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ شرومنی اکالی دل جو ہے وہ اپنی کسی نہ کہیں اس میں سانڈ گاڈ میں اور یہ چپی پہ بیٹھی ہے اور میں اسی لئے ان کو بینتی کر رہا ہوں کہ بھی سنگت کو کلیر کیا جائے کہ آپ وہی پارٹی ہیں جو سکھوں کے دوارہ بنائی گئی تھی سکھوں کے دوارہ چنی گئی تھی اور سکھوں کے حقوں کے لئے چنی گئی تھی اب آپ کو یہ چیز بتانا ہی پڑے گا آ کر آپ کی سمجھوتا ہے بی جے پی کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی بی جے پی بھی یہ سمجھے کہ بھی اگر آپ اب دوسرے لیول پہ یہ بھی آ جاتا ہوں بی جے پی کی شاکہ آر ایس ایس ہے وہ ہمیشہ جو پرچار کرتی ہے کہ ہندو درم رکشہ گرگو بن سینج ان کے کئی شاکہوں پر بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں فوٹویں بھی لگی ہوئے ہیں میرا صرف وہی میں ان کو بولتا ہوں اگر آپ یہ لوگ کہتے ہیں تو آپ اس کو مانتے کیوں نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مان کیوں نہیں رہے ہیں پھر اس دخل اندازی سرکار کی کیوں ہو رہی ہے آپ مان رہے ہیں پھر آپ ہر دوار میں آج تک ہر کی پوڑی پہ کیوں نہیں ہمیں گرانک صاحب کا گردوارہ منانے دے رہے ہیں آج وہاں پر بی جے پی کی سرکار وہ کیوں نہیں ان کے لئے ایک منٹ کا کام ہے یہ آپ کی جگہ آپ لیجئے کہیں نہ کہ یہ مدے فساک کے دھرم کی رائی نیتی کرنی ہے اور لوگوں کو لڑا کے اپنا فائدہ دیکھنا ہے ان کو اب یہ چیز چھوڑنی چاہیے دھرم کی ازادی سب کو ملنی چاہیے اور دھرم کے اوپر سیاست کو عبیمت کریں سیاست کے اوپر دھرم کی کیڑنے رکھیں تو یہ سیاست بھی بہت سندر چلے گی اور شانتی امن ہوگا ہاں جی الیکٹڈ جہاں وہاں جو لوکل چناؤں ہوتے ہیں وہ تین کے ہوتے ہیں ویسے الیکٹڈ جو ہیں سات بار سے بھی چنکا رہتے ہیں چار بار سے آتے ہیں پھر حجوری دیوان ہے ٹوٹل ستارہ کا بورڈ بنتا ہے سترہ کا بورڈ بنتا ہے اب جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ نو کی بنا دی ہے سرکار نے سارے کچھ اپنے ہاتھ سے چلے لیا اسی چانے ابھی لوکل نمائندگی ہوگے لوکل نمائندگی کیمی ہوئے گی جیہاں لگلگ علاقیہ تو بندے چونکے جانگے سرکار نے ایک کوئی مہراج تو چھے دے چھے بندے جیڑے اپنے نجدکی نے پا کے راک دیتے ہیں جنہوں چونکے پیجے گی انہوں نے مائندہ کر کے انہوں نے کمیٹی لوگ چونکے دے چا اکتیار کیوں نے دے اسی اتھے کہہ رہے ہیں دلی دے بیچہ جا کالی دل ساڑھی بیٹھے نے پر دامنجندر جنگھ سرسا بیٹھا ہے کیوں چاوے گا کہ سرکار ہے تھے آوے سرکار کب جا کرے ساڑھے دلی دے سرکار انہوں نے ملے آنا حق شرومنی کمیٹی بیچ بھی اوٹھے انہوں نے کل حق ہے گا نا اوٹھے تا نہیں سرکار انہوں نے بیانڈ دن دے تے حجور صاحبی کیوں سرکار بیٹھے جا کے خٹنے دے بیچ بھی سارے میمبر جنے گئے انہوں نے اکتیار ملے آنا تے صرف حجور صاحبی کیوں حجور صاحبی سرکار کیوں اپنی دخل اندازی کر رہی ہے کیوں تھو دیو مریادہ نو کوئی چینج کرنا چاندے نہیں یا کس گلوں ہاوی ہونا چاہ رہے ہیں انہوں نے منشا کی بجٹ سب جگہ ہی ایسا ہے سب جگہ ہی زیادہ ہے سکھوں میں دان کرنے کی تو نام جھپو کرد کرو اور ون شکو والی پالسی ہے اور ہم لوگ بہت کرتے ہیں گرو گھر میں کیونکہ گرو کے گھر سے ہی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کسی نہ لنگر لگانے اور کسی کی مدد کرنی بجٹ ہے اب شاید سرکاروں کو لگتا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاروں کو لگتا ہے کہ بہت بجٹ ہے شاید ہم اس کو اپنے من کے لئے استعمال کر اپنے راجنیتی کے لئے کریں جو ان کی سوچ ہے ان کی منشا وہ غلط ہے اسی لئے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس کو دخل اندازی میں نہیں پڑنا چاہیے ہمارا سیوہ بہا والا کام ہے ہم نے صرف سیوہ کے لئے رہنے دیجئے ہمارے درم میں نا دخل اندازی کا دہ دیکھئے سارے سکھ ہیں اب میں نے آپ کو ویدارن دیا ہے کہ جو پچھلی بار تھے وہ تارہ سنگھ تھے وہ بی جے پی کے ایم ایل اے تھے ان کی کوئی فوٹو مجھے دکھا دیجئے جس میں انہوں نے ٹکا یا مولی یا ایسی چیزیں نہ باندھی ہو سکھوں میں سکھ کے بعد بھی اگر ہم یہ چیزیں کرتے ہیں کرم کانڈ کرتے ہیں تو ہم کرم کانڈ کر رہے ہیں تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم گروہ کی سیوہ کر سکیں اس لئے سکھ وہ چاہیے جو پنجوں ککاروں کا رین نہیں ہو گرمت جانتا ہو وہ سیوہ کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹی کے حساب سے بندے چن کر رہے ہیں جیسے آج کئی سٹیٹوں میں گورنہ راج کرنے کے بعد اٹھتی ہے نا گورنہ راج کیوں ہے چن کر رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کیوں سرکار رکر رہی رہا ہے ہمیں ہمارا حق ملا ہوا ہے ہم اس تو نہیں ایکٹ کو چلنے دیتے وہ کیوں نہیں چلنے دیتے اس میں ایک کلم گیارہ اس میں ایک ایکٹ گیارہ جس کو وہ سنشودت کر رہی ہے کہ بھی ہم اپنا بندہ بیجیں کیوں اسی لئے تو ہم منہ کریں بھی کیوں بیجیں گے آج بیہار میں دیکھ لیجئے نتیش اوروں نے تین سو پچاس سالہ منہ آیا ہے وہ وش پردر پہ بات گئی ہے انہوں نے اس کی کتنی پرسیدی اس انسان کی ہوئی ہے اور ہم بھی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم تمہارے تخت میں آئیں گے انٹریفرنس کریں گے وہ خود بنا کر اور ہمیں کہ ہمارے لئے چھوڑ کے جا رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں اب انہوں نے ساڑھے پانسو سالہ بھی ہے وہ راجگیر میں بہت اپنے سٹیٹ لیول پہ بنانے کا اینانسمنٹ کر رہی تھی اس میں فرنوی صاحب نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ ہاں ہماری کوئی دقل اندازی نہیں ہے یہ باتیں کلیر ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آنے کے بعد کیا یہ ہمارے لئے دھوکہ نہیں ہے سرکار یہ دھوکہ دے رہی ہے ہمارے کو صرف ایک گمراہ کر رہی ہے اور کہیں یہ کیا اس گمراہ میں ہمارے اب اکالی دل کے مین لیڈر بھی پھس رہے ہیں میں تو صرف ان کو جاگانے کے لئے بیٹھاؤ کی جاگو اور اس کے بارے میں آواز بتاؤں اکال چینلل نو سبسکرائب کرو نوی ویڈیوز دیں نوٹیفکیشن دے لئے بیل آئیکن نو کلک کرنا نہ پھلنا